بسم اللہ الرحمن الرحیم سختی اصولوں پر مبنی ہوتی تھی اور وہ ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے بہت ضروری بھی تھی ایک بدو صبح صبح امیر المومنین عمر ابن الخطاب راضی اللہ عنہ کے گھر اپنے بیوی کی زبان درازی کی شکایت کرنے آیا آپ ایک معمولی گھر میں رہتے تھے کوئی سو کنال کا محل تو تھا نہیں اندر کی بات باہر صاف سنائی دیتی تھی بدو جو ہی دروازے کے پاس پہنچا اس نے جناب فاروق راضی اللہ عنہ کی بیوی کو بولتے سنا وہ خوب کلاس لے رہی تھی اور آگے سے جناب فاروق راضی اللہ عنہ کی آواز تک نہیں آ رہی تھی اگر عمر ابن الخطاب راضی اللہ عنہ کا یہی حال ہے جو اتنے سخت ہیں اور امیر المومنین بھی ہیں تو میرا شمار تو کسی شمار میں نہیں ہے پھر شکایت کا فیدہ ادھر بدو واپسی کے لیے پلٹا ادھر امیر المومنین مسئلے کو تھنڈا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل آئے آپ راضی اللہ عنہ نے بدو کو واپس جاتے دیکھا اور اس کے چال ڈال سے سمجھ لیا کہ یہ مدینہ کا باسی نہیں کوئی مسافر ہے آپ نے اس کو آواز دی کہ بھائی کس کام سے آئے تھے وہ واپس پلٹا اور کہا کہ امیر المومنین میں اپنے بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا کہ وہ مجھے بہت ٹانٹی ہے مگر آپ کو بھی اسی مصیبت میں مبتلا دیکھ کر واپس جا رہا تھا کہ جب امیر المومنین کا خود اپنا یہ حال ہے تو پھر ہمارے لیے بھی صبر کے سوا چارہ نہیں امیر المومن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے نصیحت کی فرمایا میرے بھائی اس کی یہ ساری باتیں میں اس کے ان احسانات کے بدلے پرداشت کرتا ہوں جو وہ مجھ پر کرتی ہیں وہ میرا کھانا تیار کرتی ہیں میری روٹی پکاتی ہیں میری کپڑے دوتی ہیں میری اولاد کو دودھ پلاتی ہیں اور میرے دین کی حفاظت کرتی ہیں اور مجھے حرام سے بجاتی ہیں اور یہ سب اس پر واجب بھی نہیں اس شخص نے کہا کہ امیر المومنی میری بیوی بھی یہ سب کام کرتی ہیں آپ نے فرمایا تو پھر اس کو برداشت کرو بھائی یہ تھوڑی سی مدد کی بات تو ہے پھر نہ ہم رہیں گے اور نہ وہ صداقت یا امیر المومنی بدو نے کہا آپ سچ کہتے ہیں امیر المومنی واپس چل پڑا اس سے عملی سبق مل چکا تھا کہ بولنا عورت کا عیب نہیں برداشت کرنا مرد کا امتحان ہے دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں برائے میرے بار ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم مزید آپ دوستوں کے لیے اچھی سی اچھی ویڈیوز آپ کی خدمت میں حاضر کریں جزاک اللہ موسیقی